بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرا سر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير انہیں اعتراض ہے کہ تورات کی شریعت میں ہم کوئی تبدیلی کیوں کرتے ہیں انہیں بتا دو کہ ہم اس کتاب کی جو آیت بھی منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں قرآن میں اس کی جگہ اس سے بہتر یا اس جیسی کوئی دوسری لے آتے ہیں کیا تم نہیں جانتے لوگوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ زمین اور آسمانوں کی پادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے وہ جس کو چاہے گا اپنی شریعت کا حامل بنائے گا اور تم اگر اس کا یہ فیصلہ نہیں مانتے تو اللہ کے سوا تمہارے لیے اس دنیا میں پھر کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مدد کرنے والا اَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ان کی پیروی میں ایمان والو کیا تم بھی اپنے رسول سے اسی طرح کی باتیں پوچھنا چاہتے ہو جس طرح کی باتیں اس سے پہلے موسیٰ سے پوچھی گئی تھی تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ایمان کا طریقہ نہیں ہے اور معلوم ہونا چاہیے کہ جس نے ایمان کے بدلے میں کفر کو لے لیا وہ پھر سیدھی راہ سے بھٹک گیا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُ فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَاتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ بہت سے اہلِ کتاب محض اپنے جی کے حسد کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد وہ پھر تمہیں کفر کی طرف پلٹا دیں اس کے باوجود کے حق ان پر اچھی طرح واضح ہو چکا ہے سو ان سے در گزر کرو اور نظر انداز کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر کر دے بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور ان کے فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے نماز کا احتمام رکھو اور زکاة ادا کرتے رہو اور یاد رکھو کہ جو نیکی بھی تم اپنے لیے آگے بھیجوگے اسے تم اللہ کے ہاں پا لوگے اس میں شبہ نہیں کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا تلك امانیهم قل هاتوا برهانكم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقین بلى من اسلم وجهه للہ وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارا على شيء وقالت النصارا ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذین لا يعلمون مثل قولهم فاللہ يحكم بينهم يوم القیامة فيما كانوا فيه يختلفون یہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص جنت میں داخل نہ ہو سکے گا جب تک وہ یہودی یا نصرانی نہ ہو یہ انہوں نے محض آرزویں باندھ لی ہیں ان سے کہو تم سچے ہو تو اس کے لئے اپنی کوئی دلیل پیش کرو ان کی اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ اپنی ہستی جن لوگوں نے اللہ کے سپرد کر دی اور وہ اچھی طرح سے عمل کرنے والے ہیں ان کے لئے ان کا عجر ان کے پروردگار کے ہاں محفوظ ہے اور ان کے لئے نہ وہاں کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ کبھی غمزدہ ہوں گے اپنے گروہ سے باہر یہ کسی حق کو نہیں مانتے لہٰذا یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کی کوئی بنیاد نہیں اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کی کوئی بنیاد نہیں درہ حالے کہ دونوں کتابِ الٰہی کی تلاوت کرتے ہیں اسی طرح بالکل انہی کسی بات ان لوگوں نے بھی کہی جو خدا کی کتاب کا کوئی علم نہیں رکھتے چنانچہ اب اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن ہی اس معاملے کا فیصلہ کرے گا جس میں یہ جھگڑ رہے ہیں ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذکر فيها اسمه وسعا في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم في الدنيا خزی ولهم في الاخرة عذاب عظیم وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ فَأَيْنَ مَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهُ اِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اپنے انہی اختلافات کی وجہ سے ایک دوسرے کی عبادت گاہوں کو ویران کرتے رہے ہیں اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کے معبدوں میں اس بات سے منع کرے کہ وہاں اس کا نام لیا جائے اور ان کی ویرانی کے درپیہ ہو ان کے لیے اس کے سوا کچھ زیبا نہ تھا کہ ان معبدوں میں جائیں تو اللہ سے ڈرتے ہوئے جائیں لیکن انہوں نے سرکشی اختیار کی تو اب ان کے لیے دنیا میں بھی زلت ہے اور قیامت میں بھی ایک بڑا عذاب ان کا منتظر ہے یہ اس لیے ہوا کہ ان میں سے کسی نے مشرق کو قبلہ ٹھہرایا اور کسی نے مغرب کو اور حق یہ ہے کہ مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے لیے ہیں لہٰذا اللہ کے حکم پر تم جدھر رخ کروگے وہیں اللہ کا رخ ہے اس میں شبہ نہیں کہ اللہ بڑی گنجائش والا ہے وہ ہر چیز کو جانتا ہے وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہو بل لہو ما فی السماوات والارض کل لہو قانتون بدیع السماوات والارض و اذا قضا امرا فانما یقول لہو کن پھر یہی نہیں اپنی نجات کے یہ مدعی اس قدر پستی میں گر چکے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے لا ریب وہ پاک ہے ان باتوں سے بلکہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے سب اس کا حکم مانتے ہیں زمین اور آسمانوں کو وہی عدم سے وجود میں لانے والا ہے اور جب کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے اتنا ہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ اَوْ تَأْتِيْنَا آیَةِ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ اور اسی طرح ان لوگوں نے بھی کہا ہے جو کتابِ الٰہی کا علم نہیں رکھتے کہ اللہ ہم سے براہ راست کیوں ہم کلام نہیں ہوتا یا ہمارے پاس کوئی واضح نشانی کیوں نہیں آتی بلکل اسی طرح جو ان سے پہلے گزرے ہیں انہوں نے بھی انہی کیسی بات کہی تھی ان سب کے دل ایک سے ہیں ہم نے اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنا چاہیں ہر لحاظ سے واضح کر دی ہیں لہٰذا تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں کہ ان کی خواہش کے مطابق انہیں موجزے اور نشانیاں دکھاؤ ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا ہے پیغمبر بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر اور تم سے ان دوزخ والوں کے بارے میں ہرگز کوئی پرسش نہ ہوگی وَلَن تَرْضَا عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ وَبَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ یہ یہودوں نصارہ تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک ان کا مذہب اختیار نہ کر لو لہٰذا کہہ دو کہ اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے اور جان لو کہ اگر تم اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشوں پر چلے تو اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی دوست اور کوئی مددگار نہ ہوگا الَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ تمہیں مطمئن رہنا چاہیے کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب اتا فرمائی اور ان کا معاملہ یہ رہا کہ وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے رہے وہی اس ہدایت پر ایمان لائیں گے اور جو اس کے منکر ہوں گے تو وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں یا بني اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت عليكم وانی فضلتكم على العالمین واتقوا يوما لا تجزی نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون اے بني اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا والوں پر فضیلت دی تھی اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ اس سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا نہ اسے کوئی سفارش نفع دے گی اور نہ لوگوں کو کوئی مدد ہی ملے گی موسیقی 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 موسیقی